بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے مطابق ان میں سے کچھ سپارتکار ہماری ساتھ رابطے میں نہیں ہے یا وہ ہم سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن زیارتر سپارتکار وزارت خرجہ سے رابطے میں ہے کہ وہ امارتی اسلامیہ اور افغانستان کے عوام کی نمائندگی کرتے رہیں گے اس سے پہلے اپنے ایک بیان میں سابقہ حکومت کے بعض سپارتکاروں نے جو افغانستان کی سپارتی مشن کے انچارج ہے انہوں نے کہا تھا کہ امارتی اسلامیہ کی جانب سے بین الاقوامی اصولوں کے پاسداری نہ کرنے کے وجہ سے ان کے قابل کے ساتھ سرکار تعلقات نہیں ہے امارتی اسلامیہ کے مطابق ان کے سپارتکار تہران اسٹمبول، اسلام آباد، دوبئی، کرملن، بیجنگ، ماسکو اور قضاقستان کے ساتھ ساتھ بعض دیگر عرب اور افریقی ممالک میں موجود ہیں تالبان ترجمان زبیہ اللہ مجاہی نے اس بات کی بھی تردید کی کہ امریکی شہری تالبان کی زیر ہراست ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت افغانستان میں کوئی بھی امریکی شہری تالبان کے جیل یا قبضے میں نہیں ہے گزشتہ روز امریکہ وزیر خرجہ بلنکن نے کہا تھا کہ ان کا محکمہ افغانستان میں تالبان کی زیر ہراست کئی امریکیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کیلئے کام کر رہے ہیں تاہم تالبان نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے اسی جوٹ قرار دیا بلنکن نے کہا تھا کہ افغانستان میں اب بھی تقریباً ایک سو پچتر امریکی موجود ہے جن میں سے چوال اس ملک چوڑنے کیلئے تیار ہے اور امریکہ کسی بھی طریقے سے ان کو نکالنے کیلئے کام کرے گا اسی طرح امارت اسلامی کے وزارت دیپان نے تصدیق کی کہ انہوں نے افغانستان میں امریکہ کی چوڑے ہوئے تقریباً تین سو پوجی گاڑیوں کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے ان میں سے زیرہ تر پوجی گاڑیوں کو امریکی افواج نے جان بوجھ کر جزوی طور پر نقصان پہنچایا تاکہ طالبان اس کے دوبارہ مرمت نہ کر سکے لیکن انتہائی کوششوں کے بعد ان کو تیار کر لیا گیا ہے امارت اسلامی کے وزارت دیپان نے کہا کہ ان کی تکنیکی ٹیم اور انجینئرز نے اس سے پہلی بھی سینکڑوں گاڑیوں کے مرمت کی ہے جن میں سے زیرہ تر جنگ کے دوران استعمال ہونے والے طاقتور گاڑیاں شامل ہیں ایک ریفورٹ کے مطابق افغانستان سے امریکی فوج کی انخلاق کے بعد سے سات ارب ڈالر مالیت کا پوجی سازو سامان افغانستان میں رہ چکا ہے اور طالبان نے امریکی پوجی سازو سامان تک رسائے حاصل کی ہے امریکی سینٹ کی نمائندگان نے اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کے جانب سے چوڑے ہوئے ان فوجی سازو سامان تک چائنہ یا رشیہ رسائے حاصل کر سکتا ہے اور امریکہ کی خلاف استعمال کر سکتے ہیں لیکن طالبان نے بار بار اس بات کی تردید کی ہے اس کی علاوہ کچھ امریکی جنگی کمانڈروں کا دعویٰ ہے کہ طالبان کے لئے جو پوجی سازو سامان چھوڑا گیا وہ افغانستان نشنل ڈیپینس ان سیکورٹی پورسز استعمال کرتے تھے امریکی افواج نہیں اور کچھ آلات کو چلانی کے لئے آلات اقبال کی ضرورت ہو دی ہے اور ان کو دوبارہ مرمت کرنا ناممکن ہے لیکن طالبان نے ان کو غلط ثابت کیا اور ابھی تک کئی اہم ٹکنالوجیز کو دوبارہ تیار کر لیا گیا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ